السلام علیکم دوستو میرا نام نعیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو ریفریجیریٹر کی کمپریسر کی سکشن لائن کے اوپر آئیس آنے کی ریزن اس کی سکشن لائن کے اوپر آئیس آنے کے نقصانات اور اس کو کس طریقے سے ہم ریموف کر سکتے ہیں آج کی وڈیو میں آپ کو یہ چیز پریکٹیکل کر کے دکھانے جا رہا ہوں حالانکہ دوستو میرے چینل کے اوپر آلریڈی ریفریجیریٹر کی سکشن لائن کے اوپر آئیس آنے کی ریزن اور اس کو ریموف کرنے کی پریکٹیکل ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس کی اوپر الحمدللہ ابھی تک ایک لاکھ اسی ہزار ویوز آ چکے ہیں لیکن دوستو اس ویڈیو میں جو ریفریجیریٹر تھا اس میں گیس آر ون سری فور اے ریفریجیریٹر تھی جبکہ آج کی وڈیو میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں اس والے ریفریجیریٹر کے اندر جو گیس چارج ہے وہ ہے آر سکس ہنڈرڈ اے یعنی کہ مطلب صاف ظاہر ہے کہ اس میں آر ون سری فور اے تھی اس کو طریقہ کار کچھ اور تھا ریموف کرنے کا اس کی آئیس کا اور یہاں پہ آر سکس ہنڈرڈ اے گیس ہے لہذا اس کا طریقہ کار بالکل اس کے ڈیفرنٹ ہوگا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے کسی چینل نے اس طرح کی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کی ہو کہ جس میں آر سکس ہنڈرڈ اے ریفریجیریٹر والے کمپریسر کی سیکشن لائن کی اوپر سے آئیس کو ریموف کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتایا گیا ہو لہذا بہت ہی امپورٹن ویڈیو ہے یہ اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اپنے فرینڈ کی ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور نئی ٹیکنیکل ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تو چلیں جی آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو گا تو جی ویورز اس وقت آپ کو آپ کی سکرین کی اوپر ایک ریفریجیریٹر کا کمپریسر دکھائی دے رہے جس کی سیکشن لائن کی اوپر برف جمع ہوئی ہے اوکے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر کہ اس کی سیکشن لائن جو ہے وہ مکمل طور پر آئیس سے بھری ہوئی ہے اوکے جی اسی طرح جہاں سے اس کا ریٹرن پائپ باڈی سے نکل رہا ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر برف جمع ہوئی ہے یعنی کہ پوری کی پوری سیکشن لائن کی اوپر برف بنی ہوئی ہے یہ الگ بات ہے کہ صرف جہاں پہ انسولیشن ہٹی ہوئی ہے وہاں سے دکھائی دے رہی ہے باقی انسولیشن والی اندر والے ایریے پہ بھی برف موجود ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو ایک بات یہ بھی کلیر کر دوں کیونکہ یہ ریفریجرن جو ہے وہ آر سکس ہنڈرڈ اے ہے اوکے جی یعنی اس فریج کے اندر جو گیس چارج ہوئی ہے وہ آر سکس ہنڈرڈ اے ہے لہٰذا اس کو ریموف کرنے کا طریقہ کار بھی بلکل ڈیفرنٹ ہوگا آر ون تھری فور اے اور آر ٹویلو والے حساب سے بلکل ڈیفرنٹ ہوگا ویسے تو دوستو اس کو میں چلتے ہوئی حالت میں ابھی گیس کا پریشر بھی نہیں چیک کر سکتا اگر اس میں گیس مجھے کنفرم نہ ہو کہ یہ اوور چارج ہے لہذا مجھے تو پتا ہے کہ اس میں گیس زیادہ ہے چارج اس لیے میں اس کو یہ بھی لائن اور گیج کنیٹ کرتے ہوئے اس کی پن وال کی اوپر لگا لوں گا ٹھیک ہے ویسے آپ کو بتا دوں کہ آر سکس ہنڈرڈ اے کا جو سٹیننگ پریشر اور سیکشن پریشر ون تھری فور اے سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے لہذا اگر آپ نورملی طور پر اس کو چلتے ہوئی حالت میں اس طرح لگائیں گے تو یہ اندر سک کرنے لگ جائے گا یعنی اندر ائر کھینچ لے گا لیکن اس میں چونکہ گیس اوور ہے تب ہی تو اس کی سیکشن لائن کی اوپر برف آئی ہوئی ہے تو اس لیے میں اس کو چلتے ہوئی حالت میں ہی لائن گیج لگا لیے اوکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پریشر جو شور ہے لو پریشر منیفول گیج کی اوپر تقریباً تین سے چار پی ایس آئی کا ٹھیکے جی اور اس کی اوپر سکشن پہ آئیس آنے کی ریزن بھی یہی ہے کہ اس میں گیس اوور چارج ہوئی ہوئی ہے اوکے جی اور جب گیس اوور چارج ہوئی ہوئی ہے تو اس کا کننسر بھی ضرورت سے زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے اور یہاں سے ائر بھی کافی زیادہ گرم نکل رہی ہے اور اس کا ڈرائر بھی ضرورت سے زیادہ تپ رہا ہے یعنی نورمل حالت سے زیادہ گرم ہو رہا ہے اوکے تو اب ہم کیا کریں گے جناب کہ اس کا پریشر جو ہے وہ ڈاؤن کریں گے ٹھیک ہے جو رننگ پریشر ہے اس کا وہ زیرو پہ کریں گے اگر وہاں پہ زیرو پہ کرنے کے بعد آئیس ملٹ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ورنہ بلو دن زیرو بھی کریں گے اب بلو دن زیرو کیسے کریں گے تو وہ اس طرح چلتے ہی آلت میں نہیں ہوگا زیرو تک کرنے سے اگر اس کی سکشن سے آئیس ہٹ گئی تو ٹھیک اگر پھر بھی نہ ہٹی تو پھر اس کو بند گھر کے مطلب اس کی جو ریفریجنٹ ہے وہ کم کرنی پڑے گی اوکے جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہم نے رننگ پریشر جو ہے وہ زیرو پہ کر دیا ہے اور کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اس کی سکشن سے برف نہیں ہٹی حالانکہ اس میں ہم نے دو سے تین پی ایس آئی چار پی ایس آئی آلریڈی کم کر دیا ہے ٹھیک ہے اب دوستو زیرو پی ایس آئی ہونے کے بعد ہی جب سکشن سے برف نہیں ہٹ رہی تو آپ نے سنے ہی ہوگا کہ آر سکس ہنڈرڈ اے ریفریجرنٹ کا جو سکشن پریشر ہوتا ہے وہ زیرو یا پھر بلو دن زیرو یعنی کہ زیرو سے نیچے بھی ہوتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو زیرو سے بھی ڈاؤن کریں گے لیکن یہ عمل دوستو چلتی ہوئی آلت میں نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اپنے ریفریجرنٹر کی پاور کو کرنا پڑے گا آف کرنے کے ساتھ ہی یا کچھ منٹ کے بعد اس کی جو گیج کا پریشر ہے وہ اوپر کو اس کی سوئی اٹھ جائے گی اوکے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نیڈل جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ چکی ہے ظاہر بات ہے کمپریسر بند ہوا تو اس کی سکنگ جو ہے وہ بند ہوگی اب جو ہے ہم ایزی لی اس کی گیس جو ہے وہ مزید ریلیز کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا پریشر مزید ڈاؤن کر سکتے ہیں تو جی جناب ابھی میں اس کا والو جو ہے وہ اوپن کروں گا اور اس میں سے گیس کا پریشر جو ہے وہ ڈاؤن کروں گا کیونکہ دوستو اگر سکشن کے اوپر آئیس بنتی رہے گی جمتی رہے گی تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں مثلا کہ کمپریسر کا پم جو ہے وہ جلدی ختم ہو جگہ ڈاؤن ہو جائے گا یعنی کہ کمپریسر کی لائف جو ہے وہ کم ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ کمپریسر کی بوڈی کی اوپر مستقل محسن رہے گا برف کی وجہ سے اس کو زنگ لگ جائے گا بوڈی جو ہے وہ گل کے بلاسٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سکشن لائن کے اوپر آئیس آنے کی وجہ سے آپ کا ریفریجیریٹر کی جو کولنگ ہے اس کی ایفیشنسی پر بھی فرق آ سکتے ہیں یعنی اس کی کولنگ متاثر ہو سکتی ہے لیٹ کولنگ کرے گا اب دوستو میں نے گیس کا پریشر کم کیا ہے اور اب دوبارہ سے میں ریفریجیریٹر کو آن کر دوں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فین بھی چل چکا ہے اور اس کا کمپریسر بھی چل چکا ہے اور اب یہ کچھ دیر گزرنے کے بعد اس کا پریشر جو ہے وہ زیرو پر کھڑا ہو چکا ہے اور مزید کچھ دیر گزرنے کے بعد یہ زیرو سے بھی نیچے آ چکا ہے یعنی جس کو آپ بلو دن زیرو اکثر ویڈیوز میں سنا ہوگا بہت سارے چینلز کے اوپر جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ بلو دن زیرو اکثر کہہ رہتے ہیں ہر سکس انڈرٹ کے بارے میں تو اب کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی اس کی سیکشن کے اوپر دوبارہ سے آئیس نہیں آئی ہے یعنی کہ اس کی آئیس جو ہے وہ اب ہٹ چکی ہے اب دوستو کیا کرنا ہے کہ اس کی ڈائریکٹ لائن نہیں اتارنی ہے بلکہ اس کی سپلائی کو دوبارہ آف کرنا ہے اور دوبارہ سے جب اس کی سوئی جو ہے وہ اوپر کو اٹھے گی پھر اس کی لائن کو کھولنا ہے اور اس طریقے سے اس کی اوپر ڈیڈ کیپ لگا کر اس کو پیک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے دوستو آپ سیکشن کے اوپر سے آئیس کو ریموو کر سکتے ہیں آر سکس ہنڈرڈ اے ریفریجیرنٹ والے کمپریسر میں جس میں یہ مسئلہ ہو تو اس کی ویڈیو آپ کو امنے سٹیپ بائی سٹیپ پیش کی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ